پاکستان کی ہوئی انڈیا کے ہاتھوں عبرد ناشکست جیہاں دوستو پاکستان کے سابق کرکٹر رمیز راجہ شاہد افریدی اور وسیم اکرم پھٹ پڑے پاکستانی ٹیم پر اور بابر آزم محمد رزوان شاہین شاہ فریدی اور حارف روف کو لیا ہاتھوں میں جیہاں دوستو آپ کو اہم ترین کرکٹ کی دنیاں سے اپ ڈیٹ کرتے چلے رمیز راجہ کا کہنا تھا اب بابر آزم کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ورڈ کپ کھیل سکے جیہاں دوستو کپتانی ان کے ہاتھ کی کام نہیں ہے جیہاں دوستو ان کا مزید کہنا تھا کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹ جانا چاہیے کسی اور کو موقع دینا چاہیے عبرد ناشکست سے آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پلئر صرف 35 پر ہی آٹھ وکٹیں گرا چکے تھے جیہاں دوستو یہ کینیا کی ٹیم سے بھی بات ترین حالاتی پاکستان ٹیم کی آج کے مائچ میں بھارت کے ہاتھوں وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پلئرز میں وہ جان نہیں ہے جو کہ کونفیڈنس ہونا چاہیے کسی بھی بڑے مقابلے کو فیس کرنے کے لیے یہ تھی دوستو آپ کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹ اس طرح کی خبروں سے باقی خبر ہیں